ابو نے کہا آوات ڈیرے بزرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھے ہیں پہلے کب سے پہلے آپ اس بیلکا میں نامت ہے اس کا نام ہے ڈوکمون ڈالا یہ اسلام لوگ دوستو میں ہوں شاید ساکیب اور ہیں میرے دوست میرے بھائی آشر ساکیب اور آپ دیکھنے کوٹھلی ٹی وی مجھے میرے آپ سب ٹھیک ٹا ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے خوش پاس ہوں گے دوستو آج میں نے ابو کہا کہ بہت ابو کی گئر میں ہی تھے تو میں ابو میں بکا سے بہت رہا ہوں گیا سا گھر پہ پیٹ پیٹ کے میں نے کہا چلو ابو کو کہتے ہیں کہ لے چلے گھونے کے لیے ابو نے کہا آو اچھے دہرے بزلتے ہیں آشر ساکیب بھی بہت سے چلیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم آلیکم سلام ہاں جی آشر ساکیب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں تو میں بھی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں آپ دہرے پہ جائیں گے بہی جی یہ بتائیں میں تو دہرے پہ ہی جاؤں گا ہر دہرہ ہوتا کیا ہے دہرہ ویسے مجھے بھی نہیں پتا تھا تو میں نے ابو سے پوچھا ابو نے کہا یہ ایک سرائکی زمان کا لاؤس ہے جس کا مطلب باتا ہے مل جھل کے پیٹھنا مانی دیکھا یعنی کہ ایسی جگہ جہاں بندے مل کے پیٹھتے ہیں آج ہم جائیں گے چودری گلشاد ساپ کے دہرے میں ان کے دہرے پہ جائیں گے اور آپ کو اندر کا لیو پہ کروائیں گے چلیں چلتے ہیں چلیں 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 چل ایزا دوستو ہم پہنچ کے ہیں چودری گلشات صاحب کے گھر یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے انہوں کا ڈیرہ ہے ڈوگی ڈوگیز ہمیں دیکھے باؤں کے لئے استقبال کرنے ہمارا تو آگے چلتے ہیں کہ آپ کوئی اور بھی چیز ہمارا استقبال کرنے کے لئے رکھی ہو دوستو ہم نے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں چودری یاسین اور چودری آدل صاحب کا ڈیرہ ہے ساتھ وہاں بھی کبھی دوستو ہم چلیں گے وہاں کبھی آپ کو ڈیو کروئیں گے دوستو ڈوگی باؤں کے لئے تھے ہمیں ڈر لگا تھا ہم نے چودری گلشات صاحب کو دلائیا یا وہ ان کا ڈیرہ ہے تو ان سے ہم معلومات بھی کو لیں گے اب دوستو چودری گلشات صاحب اندراج کوئی ہمیں ڈال نہیں لگ رہا تو گلشات صاحب سے ہم پوچھیں گے پہلے کہ یہ کس کا ہاؤں ہے تو اس کے بعد ڈیرے پہ چلیں گے اسلام علیکم اسلام جی یہ جو سامنے ہاؤں بن رہا ہے یہ کس کا ہے یہ بھی اپنا یہ ہے ہمارے ایک بڑے بھائی ہیں ان کو شوق تھا بنانے کا انہوں نے یہ کوٹھی تیار کر رہی ہے تو اب اس کا کام جاری ہے تو انشاءاللہ تقریباً تقریباً ایک سال چھ ماتا کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ کافی دور ہے آپ کو اندر سمال لانے میں بنانے میں کتنا ہرچہ لگا یہ تقریباً ایک روڑ سے اوپر چلا گیا ہے کافی دور ہے اسے سمال لان رہے ہیں جو ہم ہماری جو ضرورت کی عشاء جو ہم لا رہے ہیں وہ کافی دور سے پڑھ رہی ہیں اس میں کریہ زیادہ خرچاتا ہے اچھا جی اس وجہ سے اس میں کافی خرچا ہے ایک روڑ سے اوپر تقریباً ہو گیا اس کے بعد آپ ڈھیڑا نیچے رکھیں گے یا اوپر لے کے جائیں گے نہیں رہائش تو ہماری اوپر ہوگی لیکن جو باقی جنوروں کا ڈھیڑا وغیرہ وہ نیچے رہے گا چاہنا ٹھیک ہو کیا چلے آپ چود رکل شاہ صاحب آپ ہمیں نیچے ڈھیڑے پہ لے چلے اور آپ کے جنور جو پرندے شرندے ان کو ان کو دکھائیں ہمیں چلے چلتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھے ہیں پیلٹ بہت نائس ہیں پیلٹ چلے چلتے ہیں اب آگے آپ کو باقیوں کا بھی ریو کرواتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کافی سائے جنور ہیں تو گلشاہ صاحب سے ہم کچھ پوچھیں گے جیسے ہم نے آپ درستو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈھیل ہے تو ہم گلشاہ صاحب سے اس کے بعد میں کچھ پوچھیں گے بیلوں کے دستو آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا بیلوں کے نام بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ اس بیل کا میں نام تھیں جی اس کا نام ہے ڈوکمونڈ ڈالا یہ فتح جنگ میں ایک جگہ اس کا نام ہے ڈوکمونڈ دوسرے لیا تھا اس جگہ کے نام پہ بھی اس کا نام بھی رکھ دیا تھا اس کا نام آپ نے رکھا ہے یا اس کا نام پہلے سے تھا نہیں یہ میں نے چھوٹا سالایا تھا ڈوکمونڈ سے تو اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا تھا اسی جگہ کے نام پہ یعنی کہ مطلب یہ بیل آپ نے خود گھر پہ پالا ہے جی یہ گھر پہ پالا ہے چھوٹا سالا ہے یہ کبھی دھوڑ پہ گیا ہے کوئی رمپر شمو لے کے گیا ہے جی یہ ہم نے دھلایا ہے تقریباً چھ بار دھلایا ہے اس میں تین دہوہ اس کا نمبر بنے اور تین دہوہ نہیں بنے بیلوں کا شوق آپ آپ کو کب سے شروع ہوا ہے آپ ہمیں ہمتے ہیں اور کیا سے شروع ہوا ہے جی یہ ابو اجداد سے چلا آ رہا ہے ہمارے جو انکلیں انہوں نے بھی بہت بیار رکھے ہوئے تھے وہ خود اس میں دستا تھے پہلے ہوتا تھا کہ انکل میں کھیٹی باڑی بھی بیٹار روز لے وہ خود کرتے رہیں اس لئے ہمارے أجداد سے بیل ہوا راتے ہیں چند Bam 750 اس بھی بزنے ذمائے آきた یہ ہمارے جو یہ بیل ہے یہ ایک ہمارے پاس بیل تھا اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا چھوٹا پٹا ہیالا یہ اس کا بچہ ہے تو اس کے پاس بہت نمبر تھے وہ بہت اس کے جنرہ موٹر سیکل فریج واشنگ مشین چاندی کے کاؤپ اس طرح کے اس کے بہت نامات تھے وہ بہت مشہور بیل تھا تو جو کہ ہم نے پچھلے سال میں اس کو قربانی کر دی تھی ایک اور ہمیں چھوٹا سا بلیک بلیک بیل نظر آ رہا ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کے بارے بھی آپ ہمیں اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں کوئی معلومات دیں اس کا بھی نام تو نہیں رکھا ہے وہ بھی لائے ابھی نیا نیا لائے تو ابھی اس کو دنائیں کے دیکھیں گے کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کا نام بغیرہ رکھ لیں گے اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں گل شاہ صاحب ان کو ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے یہ باگرین کے لیے تیار کیسے ہوتے ہیں گھرون میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو ایک تو جو آٹا ہوتا ہے اس کا ہم اس کو ان کو ڈالتے ہیں پھر ان کو گی دودھ وغیرہ دیتے ہیں پھر ان کو ہم ویسے روڈ پیس کی واک راتے ہیں ان کو تو اس طرح سے یہ تیار کیے جاتے ہیں جب رمبر نہیں آتا آپ نے اتنی منز کی اور بیل کے اوپر آپ کو کیسا لگتا ہے دیکھیں یہ مقدر کی بات ہے عروقت نمر نہیں ہوتا ہے کبھی ہو جاتا ہے تو یہ مقدر کی بات ہے اس میں ایسا کوئی فیل نہیں کرتے ہیں کبھی کسمت ساتھ دے جائے تو نمبر ہو جاتا ہے کبھی کسمت نہیں ساتھ دیتے ہے نمبر نہیں ہوتا ہے اچھا آپ نے یہاں بین سے بھی رکھی ہوئی ہیں آپ نے اتنی منز کیوں رکھی ہوئی ہیں جی ایک تو یہ بیلوں کو دودھ بھی دیتے ہیں پھر گی جو بغیرہ ہوتا ہے وہ بھی بیلوں کے لئے آمند کرتا ہے اس لئے بیلوں کے لئے رکھی ہوئی ہیں یہ جی تو دوستو آپ نے سنا بیل کو کسی مشکل کی طرح سے تیار کیا جاتا ہے باغلنگ لے گی دودھ اور بھی کچھ چیزیں دیتے ہیں مہی دا ڈے را سوڑی پیپ لان دی چھاں مآیا شکل بھی کھا جا میں نوں بچ دی میں تاں مآیا شکل بھی کھا جا میں نوں بچ دی میں تاں مآیا بس در دان دے پا چھٹے آئی لگ دا یار بھولا چھٹے آئی مہی دا ڈے را تن کا رنگ بدلایا مہی دا ڈے را تن کا رنگ بدلایا حسی دی رنیاں ڈھولی دا چھٹا آئی اوہ حسدی رنیاں ڈھولے گا چیتا آیا آیا چھوٹے نکلے تیرے لارے میرے لوک مرندے سارے اوہ چھوٹے نکلے تیرے لارے میرے لوک مرندے سارے مہی دا دیرا پانی سک گیا دھایاں دا مہی دا دیرا پانی سک گیا دھایاں دا چھوٹے گئے اوہ دھولا لا کے روگ جدایاں دا مہی دا دیرا پانی سک گیا دھولا لا کے روگ جدایاں دا میرے مہی دا دیرا پانی سک گیا دا داائم موسیقی 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 موسیقی